موسیقی لیڈیز این جنٹلمن موڈیولیٹ کے اندر ہم کرییٹیو اکیمیلیشن کے اوپر بات کریں کرییٹیو اکیمیلیشن ہے کیا کرییٹیو اکیمیلیشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور آلڑی میں نے یہ بتایا کہ شرم پیٹر صاحب کی اس کے اوپر بھی تھیری ہے جس کو پرائمیسس فور گروتھ کہتے ہیں اور یا اس کو آپ کیوں سمجھ لیجی کہ ہی ڈیوائیڈ دیس ٹنگز انٹو تری بیسک پرائمیسس فور گروتھ اس کے اندر جو بیسک آئیڈیا ہے کہ سیورل ڈائنامک فیچرز ان فیسیلیٹیٹنگ فائننس ان انویسمنٹ یعنی آپ کی جو انویسمنٹ ہے فائننشل انویسمنٹ اور پھر آپ کے تین موسٹ امپورٹنٹ جو کامپوننٹ ہے سیکنڈ ایس نیو کامپونیشن سیکنڈ ایس انٹرپنیورشپ سیکنڈ ایس دائنیمک ان فلیکسیبلیٹی دائنیمیسیزم کیا ہوتا ہے آپ کی ایک پرائمیسٹ ہے اور آپ اگر اس کے اندر فکس ہو گئے ہیں اور آپ سائکک پریزن کا شکار ہو گئے ہیں آپ انویویٹر بھی تھے اور یہ میں نے آپ کو بتایا انٹرپنیور اکسس سائکک پریزن کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پرائمیسٹ بنا دی اس کے بعد کوئی اور پرائمیسٹ نہیں آئے گی نارملی یہ ہوتا ہے اگر فرائمیسٹیو جابز یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے آئی پوڈز بنائے ہیں اس کے بعد سے کوئی اور پرائمیسٹ آئے گی ہی نہیں ایسا تو نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنہ کے اندر بے شمار ایسی پرائمیسٹ آگئی جو اس کو بھی کمپیٹ کر کے بہت آگے چلی گئی لیکن ہم اسے کہیں گے کہ یہ ریپلکاز ہیں میجر انویٹیو آئیڈیا جو تو وہ تو وہی رہے گا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دائنمیسزم اور فلیکسیبیلٹی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نئی اپروچز کو لے کر آئیے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کریٹیو اکمیلیشن ہے وہ ان تین کا کامبینیشن یہ ہے کہ انٹرپنیوریل آئیڈیا کو فلیکسیبیل ہونا چاہیے پروڈکشن کے حساب سے بھی آپ کی سپلائی چین کے حساب سے بھی اور آگے آپ ریزلٹس کیا لینے جا رہے ہیں اس کے حساب سے بھی اور مارکٹ جیسے ہی چینج ہوگی یعنی اس کا فیشن فیڈ ہو جائے گا اور آپ کا آئیڈیا چینج ہو جاتے ہیں فیشن سنس چینج ہو جاتی ہے جیسے جیسے انسانوں کے آئیڈیا چینج ہوں گے ایکسپویئرز ہوں گے ایکسپویئرز آپس پر کمبائن کریں گے جیسے جیسے یہ بہتر ہوں گے وہ آئیڈیا چینج ہونے کے ساتھ پروڈکٹ کو اس کے مطابق ہر دفعہ انویشن میں لے کر آنا چاہیے اب اگر آپ جوس دیکھئے جوس میں بھی دیکھیں کہ آپ کے ایک جوس ہے جس کو وہ مینگو جوس ہے لیکن اس کا نام چونسا رکھا گیا پھر ایک جوس کا نام بیسک تو مینگو ہے لیکن لنگڑا رکھ دیا گیا کہ وہ ہمارا کلچرل ایسنس اس کے اندر ڈال دیا گیا کہ لنگڑا عام بہت مشہور ہے پھر اس طرح چونسا بہت مشہور ہے اسی طریقے سے مختلف اور آئیڈیاز ہیں اگر فور ایگزامپل آپ کہیں کہ کلچا آپ کلچا کے نام سے وہ ایسا آئیڈیا کہیں کہ نوٹریلا کلچا اب نوٹریلا کلچا جو ہے آپ اس کو یوکے کی مارکٹ میں بیج دیں یا کہیں اور بیج دیں تو ایک نئی آئیڈیا آ جائے گا ابھی بہترین فوڈ مارکٹ کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نارملی ایک فوڈی قوم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پراتھا نان کیمہ اور آلو سے انویٹ کر کے نوٹریلا اور پتہ نہیں چیز اور کیا کیا چیز اس کے اندر ایڈ کرتی سو یہ بیسک آئیڈیاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فلیکسیبلیٹی نہیں ہوگی یعنی آپ اس کے اندر نوٹریلا اور پراتھا کا کبھی مجھے کمبینیشن سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اب یہ مارکٹ کے اندر سب سے زیادہ ہٹ پرادکٹ مانی جاتی ہے سو کہنے کا مکتب یہ ہے کہ اگر مجھے پسند نہیں ہے تو ضروریت تو نہیں ہے کہ مارکٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہمیں اس کے اندر ریسرچ کرنی پڑتی ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ دیموگریفکس جیوگریفکس سائیکوگریفکس ایدے خریف تکیمیلشن سی رویشن رویشن موزید